موسیقی اسلام علیکم و این رحیم اسلام علیکم و ویلکم بیک ٹو می چینل آج بیپ اسٹیک کی ریسپی آپ کے لئے لکھ رائی ہوں ایسا بھی ایک بیپ اسٹیک کی ریسپیوں کی باتا ہے آپ اسٹیک کو 50% کیا جاندیا اور خواهر لے لکھ رائی کے لئے ایساکی کچھ کردیا ایسا کچھ کردیا مرچ پاک مرتبہ ہمیں گرلک پاورڈر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش بھی ایڈ کر سکتے ہیں سادھیاں پر وینیگر ڈال دیجئے ون ٹیبلی سپون سلکہ ون ٹیبلی سپون چلی سوس ایڈ کر دیجئے یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد نہاں پر ون ٹیبلی سپون مسترد پیسٹ ایڈ کر دیجئے یہ ایڈ کرنے کے بعد اسے ساری چیزوں کو مرینیٹ کر لیجئے اسٹیک بہت اچھے طریقے سے مرینیٹ ہو جائے تو اس کو ٹو آورز کے لیے آپ نے چھوڑنا ہے ریسٹ کے لیے آپ پھر اوور نائٹ آئی ایڈ مشروم سوس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سوس بنانے کے لیے ون ٹیبلی سپون آئل لیجئے سادھی ون ٹیبلی سپون اس میں مکھن ایڈ کر دیجئے جیسے ہی یہ بہت اچھے سے ملٹ ہو جائے اس میں آپ نے گارلک ڈالنا ہے لہسن ڈالنا ہے اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے سادھیاں پر ون ٹیبلی سپون کریجئے تھک کریم میں نے یہاں پر ایڈ کری ہے اس کے بعد یہاں پر ہاف ٹیبلی سپون نمک اور کالی مرچے ایڈ کرنے کے پاس اسے اچھے سے مکس کر لیجئے جیسے ہی زاری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اس میں میں نے ون ٹیبلی سپون دودھ ایڈ کیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں مشرووم ایڈ کر رہی ہوں ون بائ فور کب آپ مشرووم ایڈ کر دیجئے یا پہ آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے سپرنکل کیا ہے پارسلے اور اوریگانو اس میں ایڈ کر دیجئے اسے جس آپ نے مکس کرنا ہے تو لیجئے یہاں پر یہ زبردست مشرووم سوچ ریڈی ہے اس کی تھکنس بھی آپ چیک کر لیجئے جیسی یہ پین کو چھوڑنے لگے ایٹ میز ہمارا مشرووم سوچ زبردست ریڈی ہو گیا ہے جی اب اسٹیک کی باری ہے اسٹیک بہت اچھے طریقے سے مرین اٹ ہو گیا ہے ہم نے گریل پین لے لیا ہے اس میں میں نے ون ٹیبلی سپون مکھن ایڈ کیا ہے ساتھ ہی اوائل اٹ کر دیا ہے اور یہاں پر دو جوے میں نے لیسن کے اٹ کی ہیں جیسے ہی یہ سب گرم ہو جائے تو آپ اس میں سٹیک رکھ دیں گے جیسے ہی رکھیں گے دیکھیں یہ شرنگ ہونا شروع ہو جائیں گے ایک سائٹ کو اس طریقے سے آپ کو کرنے میں اٹلیس ٹوئنٹی منٹس لگ جائیں گے جب ایک طرف سے ہو جائے تو آپ نے اسے ٹرن کرنا ہے دیکھیں کہ تازبردست سا اس پہ کلر آ گیا ہے اسٹیک پہ اسے طریقے سے میں اسے دوسری طرف سے بھی پکا لوں گی ساتھ ہی جیسے ہی بن جائیں گے سٹیک تو آپ نے یہاں پر سبزیاں لے لینی ہے جو ویجیٹیبیز آپ کے پاس آویلیبیل ہو میں نے یہاں پر گاجر کھیرا تینوں کلر کی میں نے شملہ مرچ لے لی ہری لال پیلی گاجر لے لی ہے ساتھ میں یہاں پر میرے پاس بندگوپی تھی وہ اس میں ڈال کر میں نے جہز اسے سوٹے کیا ہے میں کوئی نمک کوئی کالی میرچ ایڈ نہیں کرے اس کے بعد میں اسے پلیٹ میں کس طریقے سے سرف کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی جناب اسٹیک کو میں نے پلیٹ میں سرف کر دیا ہے اوپر سے میں تھوڑی سی یہاں پر پیاس ڈال رہی ہوں ہری پتیو کی پیاس ساتھ ہی اوپر سے زبردستہ مشروب سوس بنایا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے زبردستی بہت اچھی سی پلیٹ جو ہے ہماری ریڈی ہو گئی ہے ساتھ یہاں پر میں نے میش پوٹیٹو بھی بنایا ہے انشاءاللہ بہت جل اس کی ریسپی بھی آپ سے شیئر کروں گی بیوزڈیک کو میں نے سرف کیا تھا میش پوٹیٹو کے ساتھ جو دو لیسن ڈالیتے وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیئے ساتھ ہی اوپر سے ہری پتی کی پیاس ڈال دیئے یہ دیکھیں زبردستی یہ پلیٹ سرف ہو گئی ہے اسے میں نے بہت ساری سبزیوں کے ساتھ سوس کے ساتھ اور یہاں میں نے سیلڈ بھی بنایا تھا تو جب بھی سرف کیجئے تو اس طریقے سے سرف کیجئے کہ کھانے والے کا مزہ آ جائے جناب یہاں پر ٹیسٹنگ چل رہی ہے زبردست آپ نے دیکھا کہ بیو سٹیک بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اسے آپ رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو لیجئے واللہ الحمدللہ یہ ریسپی ریڈی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز زیادہ زیادہ لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا رکھیے کا دھیر سارا خیال مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم